موسیقی دن بدلے گا نہیں تو گویا وہ پچاس ہزار سال ہی کیوں نہ گزر جائے وہ دن بدلے گا نہیں اچھا اب یہاں پہ اب چونکہ ٹوپک ہمارا اس وقت دنیا کی سرکولیشن پہ اس پہ ہم ذرا آہ کنسٹریشن کرتے رہیں گے کہ دنیا میں جو اللہ تعالی نے ہمیں آہ دن بانٹ دیئے گئے ہیں جو ایک ایک ہزار دن جو ہے اللہ کی ہمارے پا ہمارا اللہ کے پاس جو ہے وہ ایک ہزار برس ہے اچھا ایک روایت ایسی ہے بلکہ دو روایتیں ایسی ہیں جو سند کے لیات سے قوی ہے اور امام جلال جن سیوتی نے اپنی کتاب میں اس کو رواقہ پہو پیش کیا ہے اور وہ ثقہ روایت سے اس میں یہ ذکر ہے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار برس ہے کل عمر جو ہے اب اس سے مراد کل عمر سے مراد یہ ہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ آخری دنیا کا جو بندہ دنیا میں رہے جائیں گا وہ سات ہزار سال برس کے دنیا یعنی مدت میں پوری میں ہوں گی تو اس سے مراد یعنی ان کی مدت تک یعنی انسان کی دنیا میں اترنے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں اترنے سے لے کر یہاں تک کہ آخری بندہ جو دنیا سے مر جائیں گا یا دنیا چلا جائیں گا وہاں تک کی جو مدت ہے وہ سات ہزار سال ہے سات ہزار سال سے یہ مراد نہیں کہ شاید جو اس سے پہلے لاکھوں سال پہلے جو دنیا میں اور جو مخلوقات تھی ان کو بھی منا جائے نہیں اس سے مراد صرف وہی وقت جو انسان کو ملے ہیں سات ہزار سال وہ وقت جو انسان کو ملے ہیں اچھا یہ روایت صحیح ہے اچھا اب یہاں اس سات ہزار سال میں ہم اپنا وقت کاٹے تو ہمیں جو ہے پندرہ سو برس نظر آتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کچھ طبقات اور قبرہ میں اسی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ پچھلی جو امتیں ہم سے گزر گئی ہے جو یہود و نسارہ ان کی جو مدت ہے کیونکہ اس حدیث میں بھی ذکر یہود و نسارہ کا اہل تورا تو رنجید وہ دونوں یہود و نسارہ ان کی جو کل مدت ہے وہ تقریباً ڈائے ہزار سال کے برس ہیں اب چونکہ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے ان سے کم کام کیا یعنی ہمیں ایک مدت کم ملی تو مراد یہی ہے کہ ہمیں حضور کی سفارش سے صرف پانچ سو برس زیادہ مل گئے کہ اس پانچ سو برس میں مزید لوگ جائے اسلام کے اس میں شامل ہو جائے تاکہ وہ وقت جو ہے تب پورا ہو مرنہ وقت تو ہے بہت پہلے سے پورا ہو چکا ہوتا اچھا اب یہ جو باند میں کہہ رہا ہوں اس میں جو تائم کرنا تھا ہمیں کہ جو فرق آ رہا ہے دسٹنس کا پینٹالیس برس کا اور جسے کہا گیا کہ بھئی گنو آپ سورج سے گنتے ہیں تو وہ ہمیں پینٹالیس سال مزید گننا پڑتا ہے اور اگر چاند سے گرتے ہیں تو پینٹالیس برس کم گننا پڑتا ہے یعنی پندرہ سو برس جو ہے وہ حضور کی کل امت کا قائم ہے اور ہم چونکہ ہیں بلکل پیچ پہ پہنچے ہیں اس وقت چودہ سو چوریس ہجری ہے تو کیا مقصد ہے وہ واقعات کیسے زائر ہوگی یہ جانچنا یہ سمجھنا بہت ہوگی ہے دیکھیں اسلام کی تاریخ تو تائین ہوا ہجری سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے تیرہ سال بعد حضور کی بادصد جو ہے مکی دور میں ہوئی اور تیرہ سال آب دن مکہ میں گزاریں اور دس سال جو ہے آب دن مدینہ میں گزاریں ہجری تاریخ جو ہے حضرت عمر عدد قرآن کے زمانے میں پیپائی لگنزد علی کرماللہ وجہوں نے ان کو تیرہ کیا تو وہ تقریباً تیرہ سال کے بعد اور نے شروع کی تاریخ ہو ہجری تاریخ ہو ایک لئے ان کے پاس کوئی نے کوئی حجرت ہوں گی اور میں جو سمجھتا ہوں ان کے پاس بھی علم آخرت کا ایک لئے ان کے پاس علم آخرت ہوں گی کہ کب کون سے واقعات ہوں گے اور انہوں نے اس حساب سے تاریخ کو تیرہ کی اب چونکہ جب مدت ختم ہوگی ہجری تاریخ اور وہ تقریباً تاریس برس پہلے جو اس میں تقسیم ہوا ہے تو یقیناً اس میں سب سے بڑا پہلا جو واقعہ بات سمجھ میں آتے ہیں اور وہ ہے باب توبہ کا بند ہو جائیں کیونکہ خلاص پر اسلام کی مدت ختم ہوگی باب توبہ بند ہو جانے کا مقتل یہ ہو گیا کہ اب دنیا کا خاتمہ شروع ہو گیا اب دنیا میں جو ہے کچھ لوگ لے جائیں گے تو پھر جو نے وہ بڑی بڑی علاقہ کو دیکھیں گے بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھیں گے اور ان حالات کو فیس کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی ایک ٹنڈنگ پوائنٹ ضرور ہے کیونکہ ایک حدیث اور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری ستر سال دنیا اور وہ حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی چکی چلیں گے اور وہ چکی سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ مسائب ہوں گے مسائب پرابلم مسائب چکی جو آٹے گی ہوتی پہلے زمانے میں انہوں نہ جاتا تھا یعنی اسلام کی چکی چلیں گے یعنی اب اسلام کو دفاع کرنا پڑے گا قوت سے تو جو اس میں حلاق ہوا حلاق ہوا اور جو رے گیا رے گیا اور پھر ان کے لئے ستر سال ہے کچھ ہے کہ یا رسول اللہ ستر سال اور وزید ہے یا جو گزرے کلے بھی جو گزرے یعنی گراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ بھی فرما دیا کہ تیس راوی کہتا ہے کہ سنتیس سال چھتیس سال یا پینتیس سال کا ذکر کیا ہے یا اسے بلکل سکر یاد نہیں لگی تو اس نے کہا کہ چکی جو چلیں گی جو مسائب آئیں گے وہ کم سے کم پینتیس سال ایسے رہ گی یعنی گویا دنیا کے آخری ستر سال میں پینتیس سال ایسے ہوں گے جس میں اسلام اسلام کا دفاع کیا جائے گا چکی چلنے کا مطلب یہ ہے اسلام کا دفاع کیا جائے گا اس میں پینتیس سال آخری ایسے ہوں گے تو وہ یقیناً پھر اس دردیس سے ختم ہونے سے پہلے جسے کہتے ہیں بابت توبہ بن ہونے سے پہلے پہلے کی پینتیس سال باب سمجھ میں لے جارے ہیں یعنی ہم اس وقت چودہ سو چوالیس میں ہو اور ہم کہیں کہ پندرہ سو ہجری پہلی محرم جمعہ کا دن بابت توبہ بند ہو جاتے ہیں تو اس سے کم سے کم پینتیس سال پہلے ایک ایسا دور بھیانت دور خطرناک دور آنے والا ہے جس میں اسلام کا پھر دفاع کرنا یعنی اس کی چکی چلانا لازمی ہوں تاکہ پھر وہ جو ہے اس اسلام کے لئے اسلام کی چکی چلے گی اس کے من 원래 میں اس دور میں ایسے مسائم ہوگی جس میں اسلام کیا دفاع کیا جائے گا اسلام کیلئے گیا اور یقینا وہ دور وہ ہوں گے جس میں غزوات ہند ہوں گے جس میں ملحمت کبرا bestimmہ جس میں فتح البسطنطنیہ ہوگا جس میں بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا دوبارہ سے جو ہے اسلام جو ہے بھیلا جائے گا وہ دور ہوں گا جس میں خلافت علی منحاج النبوہ یعنی نبوت کے نصاف خلافت قائم ہوں گی تو وہ دو ربارہ سے شروع ہوں گا یہ اہم یقتہ ہے سمجھنے کا تو آخری زمانے میں جن فتنوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض کرنا پڑے گا اس میں جو بہت ہی گمبیر صورتحال ہوں گی وہ یہ ہے کہ جس کا ٹرنڈنگ پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک نقطہ ہے جس سے دنیا بدل جائے گی اور یہ تیرن بدلی کیونکہ جب بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا ساہنہ یا حادثہ ہوتا ہے تو دو چیزوں پر یہ تیرن فرق کرتا ہے ایک جوگرافیکل چینجنگ آتی ہے دنیا کے لئے لوگ جو ہے یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں مقدور یعنی بورڈر چینجنگ ہو جاتی ہے اور ایک جموگرافیکل چینجنگ آتی ہے یعنی آبادیاتی تبدیلی تو آبادیاتی تبدیلی اور جوگرافی تبدیلی جو ہے ایک بہت بڑے ساہنہ سے گزر جانے کے بعد بھی ہوگا اچھا اب اس ساہنہ کا فتنے کا ذکر تو قرآن شیف کے آیت میں بھی ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں دو بڑے گروہ آپس میں ایک بڑی جنگ نہ ہی لڑے ایک عظیم جنگ عظیم جنگ کی مراد یہ ہے کہ اس کی پھر نظیر نہیں ہو تاریخ میں ایک ایسا بڑا واقعہ دو گروہ کے بیچ میں ہونے والا ہے کہ جس کی پھر نظیر انسان کو نہیں ملیں گی اپنی پچھلی تاریخ میں اور پھر دولوں کا ایک ہی دعویٰ ہوں گا یہ حدیث ہمیں ایک بڑے ساہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں بلکہ صافت ہے اور وہ گروہ کے بطالق بھی ہے قراشیت میں بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے نصارہ میں اس طریقے سے بغت اور عداوت ڈال دی ہے آپس میں ان کے تو وہ قیامت تک مٹنے والی دی اور وہ ان کا دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے یعنی یہود و نصارہ دونوں کا جو ہے وہ ملت ایک ہی کفر کفر ملت جو ہے وہ تو ایک ہی ہے لیکن ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں اور اب اللہ کے بیٹے ہیں ہم نے یہ پتا چل گیا کہ ہمیں کہ پندرہ سو ہجری سے پہلے پہلے کم سے کم پہلے پہلے ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہوں گا جس سے جو ہے اسلام کو اپنا دفاع کرنا لازم ہو جائے گا وہ کیوں اس لیے کہ اس تباہی کے بعد جو ہے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوں گا قرآن شیف کے آیات سے اور ہم یہ حدیث سے میں سمجھ گیا یہ بات وہ یہودیوں کو ہوں گا اس تباہی کے مجب جو ہے سب سے بڑا فائدہ جو قوم اٹھائیں گی وہ یہودی اٹھائیں گی کیونکہ یہودیوں کے مقاملے میں دیگر اقوام کم ہو جائیں گی یا ٹل ہے یعنی اتنی کم ہو جائیں گی کہ اگر ایک کروڑوں لوگ ہیں تو ایک کروڑوں میں سمجھ لوگ کہ ساڑ لاکھ ستر لاکھ یہودی ہوں گے باقی پہنچ تیس پہنچ تیس لاکھ جو بھی ہے وہ دیگر اقوام دیگر اقوام سے مراد اس میں اسلام بھی ہے اس میں کرسچن بھی ہے اس میں جو بھی غیر مسلم جو بھی اور مذہب سے یا جو مذہب پر یقینی نہیں رکھتے وہ بھی یعنی اس قدر جو ہے بڑی تبدیلی اور بڑا سائنہ پیش آئے گا اس بات کو جانچنا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وقت آخرت کا جو فلسفہ ہے سمجھنا ہے مہت چند فتن ملاہن کی چند سو حدیثوں سے نہیں آپ سمجھیں گے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں اس لیے اس فقیر نے اس قص پر بار بار بحث بھی کی کام بھی کر رہا ہوں اللہوں کو یہ اپنا پیغام پوچھا سکوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو تیار رکھیں ایک خطرناک دور میں ایک مرحلے میں جو اسٹیج میں ہم داخل ہونے والے ہیں بالکل ڈارک ایج میں وہ کتنا دھیانک اور خطرناک ہوگا ہماری آنے والی نسلوں کے پاس اگر ہم صحیح عقائد اور ایمان ان کے لیے نہیں چھوڑ جاتے ہیں ان کی تربیت نہیں چھوڑ جاتے تو ان کے لیے بہت مسئلہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کو جان سکے اپنے عقیدے کو پہچان سکے اور جن کا جتنا عقیدہ کمزور ہوں گا وہ اتنا جلدی جو ہے نا گمراہ ہو جائے اتنا جلدی وہ حلا ہو جائے بقول حدیث میں جو بات آتی ہے وہ چند سو چھوٹی موٹی آرائش کے لیے جو اپنے دین کا سودا کرتا ہے وہ دور اتنا خطرناک دور آنے والا ہے اس تکلیف کے دور سے اسی بیس پر جو ہے نا جو اصل جو ہمارے مدہ ہے باق کرنے کا ہو یہی ہے کہ آنے والا دور ایک خطرناک دور ہوگا جو آنے دور ہوگا وہ فتنوں کا جو ہوں گا ہم اس کے بڑے قریب پہنچ چکے اور اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بہت دیں وعالیکم سلام ورحمت اللہ